ہلو سٹوڈینٹس اسلام علیکم کیسے ہو آپ سبھی لوگ ای ہوپ کہ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کا جو ویڈیو ہے بہت زیادہ امپورٹر رہنے والا ہے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ ٹائم جو ہے بہت ویسٹ ہو گیا ہے کشمیر انورسٹی ہو یا کلسٹر انورسٹی کسی بھی انورسٹی میں ابھی تک کوئی بھی نوٹفیکیشن نہیں ریگارڈنگ ایڈمیشن ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی کچھ باتوں کی طرف آپ کو دھیان دیں گے کہ کلسٹر انورسٹی میں ابھی تک کلسٹر کیوں نہیں آیا اور جو یہاں پر کشمیر انورسٹی پھرسٹی ایر بیٹ جو ہے ان کا جو ایڈمیشن ہے وہ کیوں نہیں ہو گیا ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو میں یہی ہم بات کرنے والے اس لیے اگر چینل پہ آپ پہلی باہر ویزٹ کر رہے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا بیل آئیکن بھی آن کرنا اور ابھی تک آپ نے کوئی بھی واتس اپ گروپ اگر جوائن نہ کیا ہو تو جلدی سے کیے جوائن کیونکہ وہاں پر چھوٹی موٹی جو وہاں پر اپ ڈیٹس ہوتی ہے وہاں پر میں سینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو گائز جیسے آپ کا معلوم ہی ہے کہ لسٹر انورسٹی کو آج دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں ریجسٹریشن ہوتے ہوئے تو اس کا لاز ڈیٹ بھی ختم ہو گئے جو انٹرگریٹ کی بات کریں گے یا ڈی پلس ون آنرز کی بات کریں گے جو بی اے کرنا چاہتے بی ایسی کرنا ہے بی بی اے بی کام کرنا چاہتے کلسٹر انورسٹی میں ابھی تک کوئی بھی ایڈمیشن کی یعنی کہ لسٹ جو ہے میری لسٹ ہو یا پھر سیلیکشن لسٹ ابھی تک اینوس نہیں کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کا مسئلہ کیا ہے میری رکسٹ یہی ہے آپ سبھی لوگوں سے یہ آواز میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ایز پر میں ڈیماڈ بنا رہا ہوں کیونکہ بہت 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 جو ہے مجھے مسیج کر رہے ہیں کہ ابھی تک لسٹ کیوں نہیں آئے انسٹرگرام پہ بھی اور ویڈ سپ پہ بھی فون بھی کر رہے ہیں تو میں ان کو کیا بولوں میرے ہاتھ میں اگر کچھ ہوتا تو میں آپ کو لسٹ تیار کر کے دیتا بٹ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بٹ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ جو ویڈیو ہے وہ کلسٹر انیورسٹری آفیس تک پہنچے تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ جو یہاں پر بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے اپریل بھی ختم ہونے والا ہے ابھی تک لسٹ نہیں آ گیا میں نے بہت سارے کلسٹر انیورسٹری والوں سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹائم لگیے گا ابھی ٹائم لگیے گا وہ اپروکزیمیٹلی جو ڈیٹ ہے وہ نہیں بول رہے ہیں کہ کب تک آنے کے چانسز ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کا کاؤنٹر ایگزیم میں یعنی کلسٹر انیورسٹری میں کوئی بھی ریلیٹو ہے آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں میں نے بھی اس کے ساتھ بات کی ہے انہوں نے بولا ہے کہ ابھی تک کوئی اینوس میٹ نہیں ہوئی ہے تو بٹ اتنا انہوں نے کہاں ہے کہ آپ کا میریٹ لسٹ نہیں آ جائے گا آپ کا ڈریکٹ لی سیلیکشن لسٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب کو میں یہی ریکسٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ یہ ویڈیو ہے یہ زیادہ سے شیئر کیجئے کیونکہ یہ آواز سب تک پہنچنی چاہیے اور ہر کوئی حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ کسی کے سامنے رکھے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کشمیر انیورسٹری کی بات کریں جو ایفلیٹ کالیجز ہوتے ہیں جی نی سی انتناک ہو سو پورا ہو پلواما ہو یا پھر کوئی بھی جو کشمیر انیورسٹری کے انٹر آتا ہے کالیجز ابھی تک ان کا ایڈمیشن پروسس سٹارٹ نہیں ہو گیا میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا دیا تھا کہ انہوں نے کہاں ہے کہ ہم ایڈوکیشن میں کچھ چینجز کریں گے یعنی کہ ہم کچھ یہاں پر انٹرنس رکھیں گے ہر کسی کالیج میں جو جو بچہ نیو ایڈمیشن کی تیاری کر رہا ہے ان کو سب سے پہلے انٹرنس دینا پڑے گا لیکن ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی انفرمیشن نہیں آگئی ہے کہ ان کو ہم کچھ ایڈمیشن کے پروسس میں کچھ یعنی کہ جو ایکزیم ہے وہ لیں گے بٹ یہ ہمیں ابھی تک کچھ انفرمیشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو بچے جو ہے بہت سارے بچے جو ہے وہ کالیج آر رہے ہیں وہاں پر ان کو جو فیکلٹی میں کالیج کے وہ کہہ ابھی ٹائم ہے ابھی تک ہمیں کوئی بھی سورس نہیں ملا ہے فرام کشمیر انیورسٹی سے تو ہم ان کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے تو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے یہ کوئی اپ ڈیٹ نہیں تھا بس آپ کے لیے یہ انفرمیشن تھی کہ آپ گھبرانے کی کوئی بات نہیں آپ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ آواز جو ہے وہ کلسٹر انیورسٹک پہنچ جائے اور کشمیر انیورسٹک بھی پہنچ جائے اگر ویڈیو پاسند آئے اس کو ضرور لائک ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کیجئے تو چلو ملتے کی شو ٹاپک پر تب تک اپنا خیار رکھے اللہ حافظ